اور بہت سیمپل فارمولے آپ اس فارمولے پہ عمل کریں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی بدل جائی دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ اسٹیمنٹ لگانا ہے کہ آپ کی مہانہ انکم کتنی اور آپ کے مہانہ اخراجات کتنے ہیں فرض کر لیں کہ آپ کے مہانہ اخراجات ایک لاکھ روپے ہیں کتنے ایک لاکھ روپے ہیں اب اس ایک لاکھ کو آپ بارہ سے ضرب دیں کتنے بنتے ہیں بارہ لاکھ روپے اگر آپ کے پاس بارہ لاکھ روپے ہوں تو آپ کو پورے سال کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہیں آپ کی پورے سال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ رقم کافی ہے بارہ لاکھ روپے اب آپ اس کو بیس سے ضرب دے دیں بارہ لاکھ کو بیس سے ضرب دے دیں کتنی رقم بنے گی دو کروڑ چالیس لاکھ رپے دو کروڑ چالیس لاکھ رپے بنے یعنی اگر آپ کے پاس آج سکہ رائج الوقت دو کروڑ چالیس لاکھ رپے ہوں تو آپ کو اگلے بیس سال کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں آپ بیس سال تک بڑی زبردست زندگی گزار سکتے ہیں جو آپ کا آج کا سٹینڈر ہے اب سوال یہ ہے کہ انفلیشن بھی آتا رہتا ہے کچھ کبھی مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کبھی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں کچھ ناگہانی اخراجات آ جاتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو آپ کے ذہن میں اس وقت فورا آ رہے ہوں گے تو ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اس رقم کو ڈبل کر لیتے ہیں ہم اسے دو سے ضرب دے دیتے ہیں تو کتنا بنے گا یہ بنے گا چار کروڑ اسی لاکھ رپے ہیں ایسا ہی ہے چلیں ہم بیس لاکھ رپے اور ایڈ کر دیتے ہیں اس میں تو کتنی رقم بنے گی پانچ کروڑ رپے لہذا اگر آج دوزار تئیس میں آپ کے پاس پانچ کروڑ رپے ہوں تو اگلے بیس سال کے لیے وہ رقم کافی کیونکہ آج کا سٹینڈر آپ کا وہی ہے تو ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا دو کے ساتھ پھر اس میں بیس لاکھ رپے اور ایڈ کر دیے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو رسورسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ رسورسیز ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ان کا اور لیکن آپ اس کے باوجود مسلسل مشکت کر رہے ہیں مسلسل کوشش کر رہے ہیں مزید سے مزید کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے چالیس سال سے عمر آپ کی زیادہ ہے تو آپ اس کے بعد اپنی زندگی کو بیس پیس کے دو سلائسیز میں تقسیم کریں یعنی چالیس سے ساٹھ سال اور ساٹھ سے اسی سال اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جو آپ کی عمر بڑھتی آپ کے اخراجات کم ہوتے جاتے ہیں اخراجات نہیں بڑھتے آپ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک پورا خاندان ہوتا ہے جو تیزی سے بڑا ہو رہا ہوتا ہے بچے ہو رہے ہیں آپ بچوں کی تعلیم ہیں ان کی پہلے پدائش تھی پھر ان کی تعلیم ہے پھر ان کی شادی ہیں اخراجات بڑھتے ہیں لیکن جب آپ ایک چالیس سال کے بعد یا پچاس سال کے عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے بچے سیٹل ہو چکے ہیں اب وہ خود کم آ رہے ہیں اب ان کی اپنی زندگی ہے لہذا آپ کا وہ خرچہ ختم ہو گیا اب آپ کو بڑے گھر کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کا خاندان چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے تو چھوٹے خاندان کے اندر مزے تھے دوسرا کمانے والے ہاتھ بھی بڑھ رہے ہیں آپ کے پھر آپ کی ظاہر ہے موبیلائزیشن وہ بھی نہیں اتنی کہ آپ کبھی ادھر دھوڑیں کبھی ادھر دھوڑیں آپ نے اپنا سفر بھی کم کر لیا ہے تو اب آپ کی گاڑی کے خراجات بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کا صرف جو خرچہ ہے وہ میڈیکل کیئر کا ہے بس اور کپڑے بھی اب بزرگ جو ہوتے ہیں زیادہ کپڑے بھی نہیں خریدتے ہیں ایک خاص حد ہے عمر کی اس کے بعد آپ کو کپڑے خریدنے کا یہ جوتے خریدنے کا بھی آپ کو شوق نہیں رہتا تو جب وہ چیزیں بھی نکل گئیں آپ کی تو آپ کے خراجات تو کم ہوتے چلے گئے تو آج اگر آپ سو روپے خرچ رہے ہیں تو جب آپ کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہوگی تو وہ خرچہ تیس روپے رہ جائے گئے ستر روپے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی وہ اضافی ہوگا آپ کے بعد تو اب میں ان کو کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ اپنی چالی سال کے بعد اپنی لائف کو دو سلائس میں تقسیم کریں جو پہرہ سلائس ہے وہ ہے چالی سے لے کے ساٹھ سال تک اور جو دوسرا سلائس ہے وہ ہے ساٹھ سے لے کے اسی سال تک اسی ختم سمجھیں بات اس کے آگے جو ہے نا وہ نہیں آپ نے جانا اس سے آگے بڑا خطرناک ہے اور اگر آپ چلے بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر اسی سال کی عمر میں آپ کو سنبھالنے والے بہت آ جائیں آپ کے پوتے بڑے ہو جائیں گے آپ کے نواسے بڑے ہو جائیں گے ان میں سے کوئی نے کوئی آپ کو سنبھالی رہے گا پھر آپ کو اخراجات کی کوئی ضرورت نہیں پھر آپ کے لئے دولت بے بائنی ہو گئے یعنی دولت اسی سال کی عمر میں بے بائنی ہو جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رہتے ہیں تو اب آپ نے اپنے دو سلائس کی اپنی ایچ کے پہلا جو حصہ ہے وہ چالیس سے ساٹھ سال تک ہے تو آپ کے پاس جتنا رسورسی چالیس سال کی عمر میں آپ نے کریئٹ کر لی ہیں ان رسورسی کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ آپ نے خرچ کرنا ہے چالیس سے لے کے ساٹھ سال تک فرض کر لیں کہ آپ کے پاس دس کروڑ روپے کے ایسرٹس ہیں ایسے ہی ہیں تو اب آپ ان ایسرٹس کو یہ کریں کہ ان ایسرٹس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں دس کروڑ جو پانچ کروڑ روپے ہے ایک اس کو آپ لانگ ٹرم انویسٹ کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ کی اپارچنوٹی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں آگے بھی آپ کو چل کے بتاؤں گا کچھ نہ کریں اس پانچ کروڑ روپے کے کمرشل پلٹ لے کے آپ چھوڑ دیں اس کو یا زمین خرید کے چھوڑ دیں آپ اس کو وہ آپ یہ سمجھے کہ میں نے بیس سال بعد اس کو استعمال کرنا ہے اور باقی جو پانچ کروڑ روپے ہیں اس کو آپ ان بیس سالوں میں جوہائے کریں تو آپ حیران ہی رہا جائیں گے یعنی بیس سال بعد جب یہ پانچ کروڑ خرچ ہوگا تو اس کے بعد آپ کا جو پانچ کروڑ کا پلٹ ہے وہ پچیس کروڑ کا ہو چکا ہوگا لہذا آپ کی جو اگلی لائف ہے وہ پہلی لائف سے زیادہ خوشحال ہوگے تو یہ بس تھنکنگ ہے یہاں یہاں پرالوم ہوتا ہے لیکن ہم یہاں ٹھیک کرنے کے بجائے اسے فیزیکلی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اب میں دوبارہ اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ انسان کو آخر پیسے کتنے چاہیے ہوتے ہیں امریکہ میں ایک سروے ہوا بڑی عداد و شمار جمع کرنے کے بعد یہ ڈیکلیئر کیا گیا کہ اگر آپ ایک فائیو سٹار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک فائیو سٹار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپ کی بیوی دو یونٹس کے لیے آٹھ ہزار ڈالر پر منتھ کافی ہیں آٹھ ہزار ڈالر پر منتھ آپ کے لیے کافی ہیں یہ سال کے چھانمے ہزار ڈالر بنتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس چھانمے ہزار ڈالر ہوں تو ایک سال آپ فائیو سٹار زندگی گزار سکتے ہیں اور اس فائیو سٹار زندگی کے اندر ریسٹورانٹ بھی شامل ہیں اس میں کافی شاپس بھی شامل ہیں اس کے اندر ایک مہینے بعد سپا یا پھر مساج بھی شامل ہے اس کے اندر آپ اسے افیشل بھی کروا سکتے ہیں آپ میک اپ بھی کروا سکتے ہیں اس میں آپ ہر مہینے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں شاندار قسم کی گروسری کر سکتے ہیں آپ بہت اچھے کھانے کھا سکتے ہیں آپ اور بڑے آرام دے بیڈروم کے اندر یعنی ایک اچھی لوکالٹی کے اندر ٹو بیڈرومز کا ایک فلیٹ یا ایک بڑا لکجری فلیٹ جو ہے جس کے اندر ایک بیڈروم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیٹھنے کی جگہ ہو ٹی وی لاؤنچ ہو اور بڑا کشن ہو وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس صرف آٹھ ہزار ڈالر منتلی ہونے چاہیں اور یہ پی کا یاد رکھئے گا آپ کو بظاہر یہ رقم بڑی عجیب سی لگتی ہوگی لیکن اسے آپ اگر پاکستانی رفعوں میں کنورٹ کر کے دیکھیں اگر ہم اس کو آٹھ ہزار کو تین سو سے زرب دے دیں ڈالر سے جو چوبیس لاک روپے بنتا ہے یعنی چوبیس لاک روپے اگر پاکستان کے اندر آپ کے پاس ہو تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ ایک لگشری زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے ہیں سیم اسی طرح یورپ کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی آپ ایک لگشری زندگی گزار سکتے ہیں یہ ایک انڈ ہے جیسے کہتے ہیں نیکسٹ لیول یہ ایک نیکسٹ لیول ہے لیکن وہ کیوں کہ ہمارا دماغ کا خناس ہے یہاں پر پرائلم ہے تو ہم مسلسل کمانے میں لگے ہوں مسلسل کمانے میں لگے ہوں اور اس نے آپ کو مجھ کو اس پوری سوسائٹی کو تھکا دی ہے آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا یہ جو کلپ ہے ہمارا کورسہ منی منجمنٹ کا اس کورس کا حصہ ہے وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے نمبر آپ کی سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی منجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا آپ کے پاس یتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں